اتر پردیش کے سنبھل جلے سے صبح جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہیں آگ جنی کی ہنسا کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں جو جانکاری ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ پتا چلا کہ صبح صبح اتر پردیش کے سنبھل میں سروے کرنے کے لیے وہاں پر ٹیم پہنچی اور انس پر وہاں کچھ بھیڑ دیں پتھر بازی کر دی آگ جنی کی پورا معاملہ کیا ہے وہ آپ کو ابھی پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا اس ویڈیو میں بھی وستار سے بتائیں گے وہاں پر جو ایک جامعہ مسجد ہے اسے لے کر ایک یاشی کا کوٹ میں دائر کی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا جو کی بابر کے سمیہ میں توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی اس کے بعد سے وہاں پر سروے کی ٹیم پہنچی اور اس پر آج پتھر بازی ہوئی ہے اب لگاتا ہے اس معاملے پر ریاکشنز بھی آ رہے ہیں میرے ساتھ میری ساتھیں ویبھاوری ہیں بھاوری اس پوری گھٹنا کرم پر کن کن لوگوں کی پرتیگریہ سامنے آ رہی ہے کشف پرساد مہورے کی آئی ہے اکمکھے منتری ہیں دیرین شاستری کی آئی ہے جو کتھا واجک ہیں اور UPDGP کی آئی ہے کا بیان آیا ہے ملکہ انہوں نے پوسٹ کیا ہے جو اب اپ ڈیٹ ہے کہ اب وہاں پر کی استحتی وہاں کی اب کیسی ہے اور اس کے علاوہ ڈی ایم کی وہاں کے جو ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے ڈی ایم کی بائٹ اگر ہم سب سے بہلا سنوا دیں آپ سبھی لوگوں کو ڈی ایم نے کیا کچھ کہا اس ماملے میں سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سروے ٹیم کو سرکشی کاملے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ابھی کانٹرول میں جو بھی دنگائی ہیں یا جو بھی شرارتی تطول ہیں انتر کفر کاروائی کی جائے گی اور کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گی دیکھیں مانین نیائلے کے آدیس کا پالن کرانا یہ سرکار کی جمعہ داری ہے پولیس پرساسن کی جمعہ داری اسے کرائے جائے گا جو مانین نیائلے کے آدیس کے انپالن میں بادہ ڈالیں گے ان کے خلاب کانون اپنا کام کرے گا ڈی جی پی او پی پرشاند کمار کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ ایک ٹیم ہے جو وہاں پر سروے کرنے گئی تھی اس کے بعد جو انٹی سوشل لوگ ہیں انہوں نے پتھر بازی کیے اور ان پر ایکشن لیا جائے گا اور انہیں یہ بھی جانکاری دی ہے کہ سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب وہ ریپورٹ سوپی جائے گی اور ملک اب وہ چنہت کریں گے اپنا کی کون اس چیز میں شامل تھے کنہوں نے پتھر چلائے ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور کن کن کے پرتیگریہ ہیں کہ اندری منتری گریرات سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیش میں شریعہ قانون لانا چاہتے ہیں کچھ لوگ اس وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے ہم آپ کو سنوائی دیتے ہیں ان کے پر یہ وہ لوگ تنتر کو ختم کر کے سڑیا قانون اصطابط کرنا چاہتے ہیں اگر قانون سے کوئی قانون کے تحت شروع کی ٹیم تھی اگر قانون پر یہ حملہ ہے یہ لوگ تنتر پر حملہ ہے یہ بھارت پر حملہ ہے یہ دیش برداست نہیں کرے گا کانگریس کی جبان اس پر چپڑاتی ہے یہی کارن ہوا کہ کانگریس آج بپکش کے لائک بھی نہیں ہے کتھا واجک دیرین شاسری کا بیان سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ آپ سروے ہونے دیتے ہیں اس کا مطلب کچھ گلت ہے اس وجہ سے آپ نے سروے نہیں ہونے دیا مطلب اس میں بادھا ڈالی اور پتھر بازی شروع کی پورا وستار سے بیان دیکھ لیجئے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں امیق جامے ہی ان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چناف سے پہلے تو مسلمانوں کو ساتھ لے چلنے کا وعدہ کرتی ہے بی جے پی اور اس کے بعد چناف کے تورنت بعد ہی اس طرح کی گھٹنایاں سامنے آتی ہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ بابری کے لائے اور کوئی مسجد نہیں توڑا جائے گا اس طرح کا سروے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو آپ ایک بار ان کا بیان سنیے پولیس پرشاہ سنور بھاتی انتہ پارٹی کی سرکار کے پروکیشن میں دوبارہ سے جو اے ایس آئی کے ذریعے جو یہ سروے کا جو پورا کھیل چلنا ہے اس بات کے باوجود کی کل بھاتی انتہ پارٹی اس بات کا کلین کر رہی تھی کہ کندر کی میں اسے مسلمانوں کا ووٹ ملا ہے پولیسی رفوکشیبیت 1991 کیا کہتا ہے کہ بابری مسجد راماندی ڈسپیوٹ کو چھوکا کسی بھی دیش کی کسی دھانچی کو نہ اس کو چھیڑا جا سکتا ہے نہ اس پر کوئی کاروائی ہو سکتی ہے نہ اسے بدھا جا سکتا ہے تو راماندیر اور بابری مسجد فیصلے کے بعد بھی جب اس بات کا وعدہ دونوں طرف کے سماج کے ساتھ تھا کہ کسی اور مندیر مسجد کو چھیڑا نہیں جائے گا ٹھیک چناؤں کے بعد بھاتی انتہ پارٹی نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کی طرف سے بھی بیان آیا ہے راکیشتری پارٹی ہیں جنہوں نے کہا ایک ہی سروے ہونے گیا تھا اور گلت طریقے سے سروے کو روکا گیا ہے پتھر بازی ہوئی ہے ان کا بیان سنیے کوٹ کے آدیس پر سنبھل میں جامہ مجید کے سروے کے لیے کوٹ کمیشنر کے ٹیم پہنچی تھی اور کوٹ کمیشنر کے ٹیم پر اس پرکار سے پتھراؤ کرنا یہ نشید طور پر یہ درساتا ہے کہ آپ کا سنبھلہان میں وشواث نئی ہے دیس کی نیائی پالکہ میں وشواث نئی ہے کانون ویوستہ میں وشواث نئی ہے یہ مغلیہ سلطنت کا دور نئی ہے جہاں آپ جوڑ دباؤ کے آدھار پر کسی پرکار کی کاروائی کر سکتے ہیں لوگ تانترک تریقے سے آپ کو نیائی پالکہ میں وشواث کر کے اپیل کر کے اگر کسی پرکار کی اپرتی ہے تو اوپری عدالت میں جانا چاہیے لیکن اگر کوئی بل پریوک کر کے اگر کسی پرکار کا کبجہ اسطح پت کرنے کا پریاث کر رہا ہے تو یہ سویکار نہیں ہو سکتا ہے اترپردیس میں یوگی آدھتنا جی کی سرکار ہے کانون ویوستہ سمحلنے کے لیے بہت کٹھورتہ سے کاروائی کی جائے گی اگر کوئی کانون ہاتھ میں لینے کا پریاث کرے گا تو نشتر طور پر کٹھورتہ سے کاروائی ہوگی ہم اپیل کر رہے ہیں لوگ وہاں پر سانتی ویوستہ بنانے کا کام کرے اور کسی بھی اسطحیتی میں کانون کو ہاتھ میں لینے کا کام نہ کرے جو کورٹ کے آدیس ہے ان کانون بالن سریشت کرے وشنو شنکر جو وکیل ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے یاچکہ دائر کی تھی انہوں نے بھی بتایا ہے ان سے پترگاروں نے سوال کیا بات میں سروے کے دوران کیا کیا چیزیں ملی کیونکہ بتا دیں اپڈیٹ یہ ہے کہ وہاں کی ویڈیو گریفی تو ہو چکی ہے وہ سبمیٹ کر دی جائے گی تو ان سے پترگاروں نے سوال کیا کہ کیا وہاں پہ مزدتی اندر کیا ملا ویڈیو گریفی میں کیا سامنے آیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا وہ سنیا میں سب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ لوگ رول آف لاؤ اور کانون کے ساشن میں وشواس رکھیں نیالے کی پرکریہ ہے یہ کلم بھی پرکریہ ہے تورنگ کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے اس ریپورٹ کو کنٹریڈٹ کرنے کا ہر آدمی کو ایک اوپرچنیٹی ایک چانس ملے گا اور اس کے بعد یہ کیس آگے بڑھے گا تو اس سمیں کوئی کنکلوجن ڈرو کرنا صحیح نہیں ہے جو کوٹ کے آرڈر کی کمپلائنس میں ایڈوکیٹ کمیشن کا سروے ہونا تھا وہ سروے آج پون ہو چکا ہے اور سروے کی جتنی کاروائی ہے وہ ویڈیو گراف فوٹو گراف کی جا چکی ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں منزل کمیٹی کے جو وکیل ہیں اور ان کے جو کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ بھی اس سروے میں موجود تھے اچھا سر اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کیا کچھ پایا آندر نہیں ابھی اس کے بارے میں ہم کوئی بیان نہیں دیں گے نو کمنٹ سے اس کے بارے میں اب جو بھی بات ہے وہ ایڈوکیٹ کمیشنر مہدے کی ریپورٹ میں آئے گی اس کے بارے میں دیکھیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا جو ایک رول ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیٹ کمیشن مہدے کا سروے پون ہو چکا ہے کورٹ کی آرڈری کمپلائنس میں اس سے زیادہ بھی میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں اب اب جو سر ریپورٹ مجھے نہیں سممیٹ کرنی ریپورٹ ایڈوکیٹ کمیشنر مہدے کو سممیٹ کرنی ہے ہم لوگ وادی پکش کی طرف سے ہیں ایڈوکیٹ کمیشن مہدے نے آج سروے اپنا پون کر لیا ہے فوٹوگرافی ویڈیوگرافی ہو چکی ہے اب 29 نمبر کو دیکھتے ہیں کورٹ میں کیا ہو نہیں اس کا بھی حوالہ دیں گے جو سے آج اترب ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں جو پرساشن ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو سٹیٹمنٹ جاری کریں جو کیا ہوز کا پانی بھی خالی کر آیا گیا میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں ایڈوکیٹ کمیشن کی ریپورٹ میں آئیں گی میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں یہ تمام پرتگریہ ہیں جو ہیں اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کچھ بھی آج سمبل میں ہوا کیونکہ وہاں پر پولیس کے ٹیم سروے کی ٹیم پہنچی تھی کوٹ کے آدیش پر سروے کرنے کے لیے جو کہ 29 تاریخ تک انہیں یہ ریپورٹ بھی سممیٹ کرنی ہے لیکن وہاں پر پتھر بازی ہوئی آگ جنی ہوئی کئی گاڑیوں کے بائکس کے جلائے جانے کی توڑنے کی خبریں ہیں اس گھٹنا کرام میں کئی پولیس والے بھی خیال ہوئے ہیں تو کیا اپ ڈیٹس نئے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ لگاتار لالن ٹاپ کی ٹیم کی نظر اس پر بنی ہوئی ہے آپ کو وہ بھی بتائیں گے آگے جو بھی نئی جانکاری اس ماملے سے جڑی آئے گی سب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی لالن ٹاپ دیکھتے رہیے شکریہ